اگر آپ کے شیمپو کے اندر آئل ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس آئل کے علاوہ آپ کے شیمپو کی فارمولیشن میں پولی کوٹرینیم اور اس کے علاوہ گلائکول ڈیسٹریٹ اور آئل پلس لیکن تینوں اے کی فارمولیشن کے اندر ہیں تو پھر آپ کو وہ شیمپو یوز نہیں کرنا چاہیے اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ اگر آئل میں آئل کے علاوہ اگر سلیکون جیسے ڈیمیتھکون ہے مائیڈو میتھکون ہے یا زین یا سائکلومیتھکون ہے یہ بھی اگر آئل کے جگہ آئیڈڈ ہیں تو بھی آپ کو اس کو پولی کوٹرینیم آئل یا سلیکون اور گلائکول ڈیسٹریٹ ان تینوں کو ایک ساتھ فارمولیشن میں استعمال نہیں کرنا سٹرین شوٹ لے لیں سیف کر لیں ویڈیو کیونکہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے تو آپ اس کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے ایسا پلاسٹک لیئر کر دیں گے بالوں کے اوپر کہ آپ کی ہائیڈریشن لیول بہت ڈیسٹر ب ہوگی نہ تو ہائیڈریشن اندر پینٹریٹ کر پائے گا نہ تو ایکزٹ کر پائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بال آلٹی میٹلی کرنچی بلکل ڈرائی بریٹل ہو جائے گا اور ٹوٹے لگے گا اور کیا ہوگا آلٹی میٹلی آپ کے بالوں میں تھننگ ہوگی سو ان تینوں کو آپ نے ایک فارمولیشن کے اندر نہیں کرنا ہے آپ کومنٹ میں لکھیں اپنے شیمپو کو چیک کریں اگر آپ کے شیمپو کے اندر اس طرح کے انگریڈینٹ ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے اس کے علاوہ میں یہاں پر شیئر کروں گی کومنٹ میں کہ آپ کے کون سا شیمپو ہیں مارکٹ کے اندر جو اویلیبل ہیں جس میں یہ تینوں انگریڈینٹ سے اور آپ کو وہ آوائیٹ کرنا ہے یوز کرنا اس لیے آپ کومنٹ میں ایف لکھ دیجئے یا فالو لکھ دیجئے تاکہ اگر جب بھی میں اس کو اپلوڈ کروں گی یا کوئی اور اپلوڈ کرے گا کومنٹ میں اپنے شیمپو کو تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا تینکیو